تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے کو دکھاتے ہوئے جس کا نام ایڈریان تھا وہ بہت پریشان زمین پر بیٹ سے پیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا دراصل اس کو اس کے دوست جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تاتھی اس نے ایک ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کر کے بھیجا ہوتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں اور تم اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ویسے بھی ہماری بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں تم سے بریک اپ رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اب ایڈریان اس کا میسج سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا اور ساتھی ایک بار میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کوپ شراب پیتا ہے اس نے اتنی زیادہ شراب پی لی تھی کہ اب وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں رہتا اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تب ہی اسے سنبھالنے وار میں ایک کام کرنے والی لڑکی آتی ہے جس کا نام فیبیانہ ہوتا ہے ایڈریان سے اپنی گاڑی بھی نہیں چلا جاتی تو اسی لیے فیبیانہ اسے اپنی گھر لے جاتی ہے رات کو وہ سو کر جب صبح اٹھا ہے تو وہ فیبیانہ سے بینا بات کی ایسے ہی اپنے گھر چلا گیا تھا یہ بات فیبیانہ کو بہت عجیب لگتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ذرا رات کو میں نے اس کی مدد کی اس نے مجھے تھائنگ کیو شکریہ تک نہیں کہا مگر جلتی شام میں ایڈریان کو اپنی گلتی کے بارے بھی پتا چل گیا تھا کہ اسے فیبیانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اس نے کل رات اس کی مدد کی تھی جب شام کو وہ بار میں فیبیانہ سے ملنے جاتا ہے تو جلتی ان کی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلا بھی تھا اور اسے ایک دوست کی بھی ضرورت تھی ان کی دوستی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ فیبیانہ جلتی ایڈریان کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے ان دونوں کا ایک الگی رشتہ شروع ہو گیا تھا دونوں ایک دوسری کو پسند کرنے لگے تھے ایک صبح جو فیبیانہ باتروم میں کھڑی برش کر رہی تھی تو اسے واش بیسن سے کسی کی آواز آتی ہے جب وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا جو فیبیانہ نیچے آتی ہے تو نیچے ٹیبل پر کچھ صفوں کو پکرا ہوا دیکھتی ہے جو وہ انہیں اٹھانے ہی لگتی ہے تو تب ہی ایڈریان آ گیا تھا جو کہتا ہے کہ پلیز ان سب چیزوں کو ہاتھ مت لگانا اتنے ہی دیر میں تروازے کے بیل بچتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو باہر دو پولیس اوفیسر آئے تھے جو ایڈریان کی پہلی دوست کے بارے میں پتہ جلانا چاہتے تھے جو دو دن سے گائب تھی ان اوفیسرز کو ایڈریان پر شک تھا کہ کہیں اس نے اسے مار کر گھر میں چھپا نہ دیا ہو مگر ایڈریان انہیں اب اس کا ویڈیو میسج دکھاتا ہے جو اس کی دوست نے سے بھیجا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے یہ دیکھ کر اوفیسر اس کے گھر سے چلے جاتے ہیں اب ان دو اوفیسرز میں سے ایڈی بیانا کا دوست ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے تمہیں کیا اس آدمی کے ساتھ رہ کر سب ٹھیک لگ رہا ہے اس کی پرانی دوست کو گائب ہوئی صرف دو ہی تین ہوئے ہیں اور تمہاری اس سے کتنی اچھی دوستی ہو گئی حالانکہ ایڈریان اسے بہت پسند بھی کرتا تھا تمہیں اس آدمی سے زیرا بچ کر رہو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا فیبیانا بھی یہ سب باتیں سن کر سوچنے لگی تھی مگر ایک طرف اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے وہ ایڈریان کی طرح ہی امیر ہینسوم کوپسورت لڑکا چاہتی تھی جس کے ساتھ وہ رہی اور ساری زندگی گزارے اس لئے چاہے جو بھی کچھ بھی کہے وہ ایڈریان کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اب کچھ دن ایسے ہی گزر چاہتے ہیں ایڈریان کے گھر میں بیانا کے ساتھ کچھ عجیب باتیں ہونے لگتی ہیں ایک دن جب وہ نہ ہا رہی تھی تو شاور سے ایک گم سے گرم پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا اس سے اس کا جسم بھی جل جاتا ہے جب وہ ایک رات باتھ ٹب میں بیٹھی تھی تو اچانک سے پانی وائیبریٹ ہلنے لگتا ہے اس سے اب وہ اور بھی ساتھا ٹر گئی تھی اسے لگنے لگا تھا کہ ایڈریان کے گھر میں کسی بھوٹ آتما کا سایا ہے جب اس بارے میں وہ ایڈریان کو بتاتی ہے تو اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے گھر میں اب اسی طرح ایک دن فیبیانا کو گھر سے ایک چین میں چاہ بھی ملتی ہے جس کو اس نے گلے میں پہن لیا تھا وہ اسے ایک لوکٹ کے طور پر پہنا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا تب یہ چانک سے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تیبیانا نیچے سے کسی کی آہٹ کو محسوس کر رہی تھی تب ہی کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بار ایڈریان بھی آ گیا تھا وہ فیبیانا کو اٹھا کر بٹھاتا ہے اور پانی دیتا ہے اب وہ اور بھی ساتھا ڈری ہوئی تھی ایڈریان کہتا ہے دیکھو ڈروں نہیں جس نے تم پر حملہ کیا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ میرا ڈاگ ہے جو یہی پر رہتا ہے اس لئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن ایڈریان کو پولیس آفیسر کی کال آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے اور ہمیں شک ہے کہ کہیں وہ تمہاری دوست کی ہے اس لئے تمہیں آ کر اسی چیک کرنا ہوگا اب جب یہ دونوں دیکھنے جاتے ہیں تو ایڈریان اس لاش کو دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ میری دوست کی لاش نہیں ہے جس بات پر فیبیانا تھوڑا گھب رہ گئی تھی اور ناراض ہو جاتی ہے ایڈریان بھی اس کی دل کی بات کو سمجھ رہا تھا کہتا ہے دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ہوا بھی میری دوست زندہ ہوئی بھی یا واپس آ گئی میں اپنی زندگی میں پیچھے نہیں جاؤں گا اب میں پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا تو میں ہمیشہ میری زندگی میں رہو گی یہ سن کر فیبیانا خوش ہو گئی تھی یہ دونوں ایک میرر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں باہر سے تو وہ شیشہ تھا مگر اندر ایک لڑکی تھی جس کی بہت بری حالت تھی وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو کوئی اور نہیں بلکہ ایڈریان کی دوست تھی جس کو وہ پسند کرتا تھا جو کئی دن سے گائب تھی جس نے ایڈریان کو ویڈیو میسیج میں پیجا تھا کہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن اب وہ ایڈریان کے گھر میں ہی کیک تھی وہ شیشے کے اس پار ایک کمرے میں بند ہوتی ہے باہر سے تو کوئی شیشہ نظر آتا تھا مگر اندر سے وہ ایک کمرہ تھا جہاں پر کھڑی ایڈریان کی دوست تھی بھی آنا اور اسے دیکھ رہی تھی مگر باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اندر سے تو گھر کی ہر چیز نظر آئے گی مگر باہر کھڑا انسان اندر نہیں دیکھ سکتا ایڈریان کی دوست کی حالت بہت زیادہ قراب تھی یہاں سے کہانی فلیش بیک کچھ وقت پہلے کی دکھائی جاتی ہے یہ آخر یہ لڑکی یہاں پر پھزی کیسی دکھایا جاتا ہے ایڈریان اپنی دوست جس کا نام بیلن ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت خوش تھا ایڈریان کو اس شہر میں اورکیسٹرا جو ہاتھ کے اشاروں سے میوزک کو کنٹرول کرتی ہیں ایک میوزیشن بینڈ میں نوکری بھی لی تھی اسی لیے وہ بیلن کے ساتھ اس گھر میں شفت ہوا وہ دونوں ہسی خوشی اپنی زندگی کو سا رہے تھی ایڈریان کی آدھر ہر لڑکی سے فری ہونے کی تھی ایک دن بیلن اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جس کے بعد اسے اس پر شک ہونے لگا وہ ایک دن بیٹی چائے پی رہی تھی تو اس کے پاس ایک لیڈی آ کر پیٹ جاتی ہے جو کہ اس کے گھر کی مالکن تھی جہاں پر دونوں رہا کرتے تھی بیلن بہت دکھی ہو کر اس لیڈی کو بتاتی ہے ایڈریان میرا بھروسہ توڑ دیتا ہے حالانکہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھوں یہ سن کر وہ لیڈی کہتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تو اپنے پیار کو ٹیسٹ کر سکتی ہو چلو میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں وہ بیلن کو گھر کی سب سے بڑے کمرے اور علماری کی سائٹ پر چاپی لگا کر ایک دروازہ کھولتی ہے جس کے پیچھے ایک خوفیہ کمرہ تھا اس کی حالت تو اچھی نہیں تھی پر ایک آدمی کے لیے ہر سہولت وہاں پر موجود تھی وہ لیڈی بتاتی ہے کہ میری ہسپنڈ آرمی میں تھی تو اس لیے انہوں نے اپنے لیے یہ خوفیہ کمرہ بنمایا تو اگر ایڈرین کی پیار کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہو تو تم اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اس کمرے میں دو یا تین دن تک رہ سکتی ہو اس سے تمہیں پتا بھی چل جائے گا کہ وہ تم سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں اسے تمہاری کتنی پرواہ ہے بیلن کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہ اب اپنے سارے سامان کو پیک کر کے ایڈرین کے لیے ویڈیو میسج ریکارڈ کرتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں اڑا کر اس کمرے میں اٹھ کو بند کر لیا مگر کچھ دیل کے بعد یہ بیلن کو یاد آتا ہے کہ جس چاپی سے یہ دروازہ کھلتا ہے وہ تو باہر ہی رہ گئی بیلن بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اب وہ جلدی سے فون کر کے ایڈرین کو بتانا چاہتی تھی مگر فون میں سکنلز بھی نہیں تھی اندر سے تو بیلن کھڑی سب دیکھ پا رہی تھی وہ ایڈرین کو بہت آوازیں بھی دیتی ہے مگر نہ تو اس کی آواز پاہر جاتی ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ پا رہا تھا باہر کھڑے انسان کو صرف شیشہ ہی نظر آتا ہے بیلن اندر پوری درہا سے فس چکی تھی ایڈرین جو کے باہر بیٹھا تھا اسے یاد کر کے رو رہا تھا اور یہ وہی سین تھا جو ہم نے کہانے کی شروع میں دیکھا مگر ایک دن کے بعد ہی ایڈرین کو فیبیانہ مل گئی یہ دیکھ کر تو بیلن اور زیادہ دکھی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ایڈرین تو اسے بہت پیار کرتا تھا تو مجھے ایسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ میری کارپ ہونے کے بعد اسے میری بہت پرواہ ہوگی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو ایڈرین کی دوست بیلن اس طرح یہاں پر قید ہو گئی جو اب تک ایسے ہی رہ رہی ہے تو کہانی دوبارہ سے پریزن وجودہ دور میں آتی ہے بیلن اندر سے سب کچھ دیکھ پا رہی تھی وہ فیبیانہ کو دیکھتی ہے جو صبح کو اٹھ کر باتروم میں برش کرنے جاتی ہے جسے پھر سے واش پیزن کے سراغ سے آوازیں آ رہی تھی اور یہاں پر اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ بیلن کی تھی جو اکثر ایسے ہی بول کر فیبیانہ کو پریشان کیا کرتی تھی کیونکہ ایڈرین کی زندگی میں اس کی جگہ فیبیانہ نے لی تھی وہ ایسے ہی اسے تنگ کرنے کے لیے باتروم کے پانی کو کبھی تھنڈا کرتی کبھی گرم ان سے باتوں سے فیبیانہ تنگ آ گئی تھی وہ ایڈرین کو بتاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بھوت ہے تم سمجھتے کیوں نہیں بات کو میری مگر ایڈرین کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آتا ایک دن فیبیانہ جب گھر پر اکیلی تھی تو وہ واش پیزن میں پانی بھر کر کہتی ہے کہ بتاؤ مجھے تم کون ہو تم کیا کوئی آتما ہو دوسرا سوال وہ کرتی ہے یا پھر کوئی انسان تب ہی پانی وائبریٹ ہونی لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خوفیا کمرے میں بیلن پانی کے پائپ پر زور زور سے کسی چیز کو مار رہی تھی جس سے پانی وائبریٹ ہونی لگتا ہے پیپیانہ کوئی اس بات کا انتازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی انسان ہے جو مصیبت میں فسا ہوا ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے اب جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو ادھر ایڈرین کا ڈاگ تھا جو شیشی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ایک وہی ڈاگ تھا جو جانتا تھا کہ بیلن اس شیشے کے پیچھے فسی ہوئی ہے اسے یہ سب دیکھ کر یہ پتا چل گیا تھا کہ ایڈرین کی دوست اس شیشے کے پیچھے فسی ہوئی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد جب وہ کمرے میں الماری چیک کرتی ہے تو اسے ایک لاک مل جاتا ہے جو ایک چابی سے کھل سکتا تھا اسی چابی سے جو اس نے گلے میں لاکٹ سمجھ کر پہنی تھی جب یہ اس چابی کو لاک میں لگانی ہی لگتی ہے کبھی رک جاتی ہے اس کے دل میں بھری نالچ نے اسے روک لیا تھا کیونکہ یہ اس بات کو جانتی تھی کہ ایڈرین جیسا امیڈ لڑکا اپنے پرانے پیار کے آنے سے اس سے دور ہو جائے گا اسی لئے یہ دروازہ نہیں کھولتی اور اس کمرے کو ہی بدل دیتی ہے جو پیٹرین گھر آتا ہے تو وہ اپنا کمرہ بدلا ہوا دیکھ کر کافی حیران بھی ہوتا ہے اور کچھ پتلا پتلا بھی تھا فیبیانا کو اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی دوست کی وجہ سے پریشان ہے اگلی صبح فیبیانا کا پولیس آفیسر دوست گھر پر آتا ہے جس نے اسے پہلے بھی ایڈرین کی بارے میں بتایا تھا یہ وہ اچھا انسان نہیں ہے وہ فیبیانا کو لاکر ایڈرین کی لڑکی کے ساتھ تصفیریں رکھاتا ہے جسے دیکھ کر فیبیانا بھی اب سمجھ گئی تھی کہ ایڈرین اچھا لڑکا نہیں ہے وہ اب دوبارہ سے واش پیسن کے پاس جا کر اس میں پانی بھر کر پھر سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو مگر اب کوئی جواب نہیں آتا فیبیانا ڈر گئی تھی کہ کہیں ایڈرین کی دوست مر تو نہیں گئی کیونکہ اسے گائب ہوئی دو ہفتے ہو چکے تھے اب یہ آہستہ آہستہ اس علماری کی طرف پڑتی ہے یہ چابی لگا کر جب دروازے کو کھولتی ہے تو اندر کی بہت بری حالت تھی تھوڑا سا آگے جانے پر اسے بیلن بے خوش ملتی ہے جب یہ اس کے پاس جا کر اسی جگانے کی کوشش کرتی ہے تو بیلن جا کر فیبیانا کے سر میں کچھ دے مارتی ہے وہ وہی پر بے خوش ہو گئی تھی وہ اسے چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے اب بیلن کے پاس اس دروازے کی چابی بھی تھی وہ باہر آ چکی تھی جیسے پہلے بیلن قید تھی اب فیبیانا اس کمرے میں قید ہو چکی تھی بیلن اپنی اور ایڈرین کی ایک تصویر کو اسی شیشے پر چکا دیتی ہے ساتھ ہی اس نے چابی کو بھی شیشے کے سامنے بیٹ پر رکھ دیا تھا اب جب ایڈرین گھر آتا ہے تو اس کا ڈاو اسے وہ چابی دیتا ہے اور شیشے پر چکے ہوئی تصویر کو بھی دیکھتا ہے فیبیانا اسی پر شک کرے گی اور اس بار شائع اسی پکڑ کر بھی لے جائے یا ایڈرین کو پتا چل پائے گا اسے ابھی آنا اسی شیشے کے پیچھے قید ہے اسی سسپنس کو دکھاتے ہوئے ہماری فلم کی یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے